وزیراعظم شہواز شریف آل پارٹیز کانفرنس میں پاکستان تحریک انصاف خاص طور پر چیئرمن عمران خان کو بھی شرکت کی دعوت دے دی ہے کیا آل پارٹیز کانفرنس پی ڈی ایم اور پی ڈی آئی کے درمیان جاری جنگ کو ختم کرنے میں ملدگار ثابت ہو سکے گی اور تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر ملکی موشی سکیورٹی سمیت مجموعی صورتحال پر توجہ دے سکیں گی وزیراعظم نے آل پارٹیز کانفرنس کا اجلاس سات فروری کو طلب کر رکھا ہے دو روز تک پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے شرکت کا کوئی سگنل نہیں دیا گیا ایسد عمر نے تو گزشتہ روز صاف کہہ دیا کہ پی ٹی آئی وزیراعظم شہباز شریف کی بلائی گئی آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت نہیں کرے گی لیکن آج گرین سگنل دے دیا ہے یعنی پی ٹی آئی کی جانب سے آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت لازمی ہوگی لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے کون شرکت کرے گا یہ ابھی تک واضح نہیں ہو سکا لیکن دو ناموں پر غور کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فوال چودری نے عمران خان کو مشفرہ دے دیا ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ شیخ رشید اور پی ٹی آئی کے سینئر رہنما آزم سواتی کو وزیراعظم کی اے پی سی میں پی ٹی آئی کی نمائندگی کے لیے بھیجا جاننا چاہیے شیخ رشید کے نام پر اس لیے غور کیا جا رہا ہے کہ وہ وزیر داخلہ رہ چکے ہیں اور وہ سیکیورٹی صورتحال سے بہت خوبی واقف ہیں اس لیے دہشتگردی اور سیکیورٹی صورتحال پر اے پی سی میں بہتر مشفرہ دے سکیں گے